بڑا حسین لمحہ ہوتا ہے جب مہینوں سالوں بعد ایک پردیسی اپنے گھر واپس جانے کے لیے جہاز کا ٹکٹ خریدتا ہے وہ ٹکٹ اس کے لیے قید سے چند دنوں کی رہائی کے حکم جیسا ہوتا ہے یہ کروں گا وہ کروں گا وہاں جاؤں گا یہاں جاؤں گا بچپن کی وہ گلیاں دیکھوں گا پرانے دوستوں سے ملوں گا اپنے اساتذہ سے ملوں گا ٹکٹ ہاتھ میں آتے ہی اس کی ہر رات صرف انہی سوچوں میں گزر جاتی ہے سارے دکھ تکلیفیں ہس کر برداشت کرنے لگتا ہے اس خوشی میں کہ اب بس تھوڑے ہی دن ہے میں اپنے وطن جا رہا ہوں فلاں کی یہ فرمائش ہے فلاں کے لیے یہ لے لیا ہے چھوٹے بھائی نے موبائل کہا تھا بہن نے لیپ ٹاپ کہا تھا اببا جان نے زیتون کہا تھا بادام کہے تھے سب کے لیے خوشیاں خرید خرید کر بیگ بھر لیتا ہے بس ایک ہستی ایسی ہے جس کی کوئی فرمائش نہیں آتی اور اس کو خود فون کر کے پوچھتے ہیں ماں پردیس سے تیرے لیے کیا لے کر آؤں تو ماں کا جواب صرف یہ ہی ہوتا ہے پتر تو آجا بس ماں صد کے تیرا مکھ وکھیاں ورے ہو گئے نے تو کھانا وقت پر کھاتا ہے کہ نہیں میں تیرے لیے یہ بناوں گی میں تیرے لیے یہ پکاؤں گی تو پتر آجا بس مجھے کچھ نہیں چاہیے بس یہ وہ الفاظ ہیں جو ہر پردیسی کے کتنے ہی دکھ اور تکلیفوں کو ختم کر دیتے ہیں جب وہ یہ سنتا ہے کہ اس کی ماں اس کا راہ دیکھ رہی ہے بس اتنا کہوں گا کہ ماں ہے تو پردیس سے دیس جانے کی خوشی بھی ہے ماں نہیں رہتی تو کیا دیس اور کیا پردیس اللہ سب کی ماں کو سلامت رکھیں خوش رہیے اللہ حافظ موسیقی